ملک میں مہنگائی کی مجبوری شرعہ اشاریہ سولہ فیصد پر پہنچ گئی تین تالیس اشاریہ سولہ پر یہ پہنچی ہے جبکہ ایک ہفتے کے دوران انیس اشیاء کے دام بڑھ گئے ادارہ شماریات کے مطابق چینی دالیں انڈے سمیت کئی اشیاء مہنگی ہوئی جبکہ چینی کی فی کلو قیمت ایک سو تین تالیس روپے سے بڑھ کر ہو گئی ہے انڈے فی درجن آٹھ روپے تین پیسے دال مونگ تین روپے چھتیس پیسے فی کلو گندم کاٹا جبکہ لکڑی اور بیف بھی مہنگا ہوا ہے ادارہ شماریات کے مطابق ہفتہ وار مہنگائی کی شرعہ میں صفر آشاریہ صفر چھ فیصد معمولی طور پر کمی ریکارڈ کی گئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ادارہ شماریات کے مطابق ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرعہ تین تالیس آشاریہ ایک چھ فیصد پر پہنچ چکی ہے ایک ہفتے کے دوران انیس اشیاء کے دام بڑھ گئے جبکہ چینی دالیں انڈے سمیت کئی اشیاء مہنگی ہوئی ہیں چینی کی فی کلو قیمت ایک سو پینٹیس روپے سے بڑھ کر ایک سو تین تالیس روپے تین تالیس پیسے ہو گئی انڈے فی درجن آٹھ روپے تین پیسے دال مونگ تین روپے چھتیس پیسے فی کلو مہنگی گندم کا آٹا جلانے کی لکڑی اور بیف بھی مہنگا ہوا ہے ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں صیفر آشاریہ صیفر چھے فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ہے اس سوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرح آشاریہ ایک چھے فیصد پر پہنچ چکی ہے